آپ کو بتائیں کہ 24 گرنڈو کے دران لاہور میں مزید 186 افراد اشعبی چشم کا شکار ہو چکی ہیں شہر لاہور میں اب تک اشعبی چشم سے 365 افراد متاثر ہوئے ہیں اور پنجاب بھر کی بات کریں تو پنجاب بھر میں اب تک اشعبی چشم سے 393 افراد متاثر ہو چکی ہیں مسید ریپورٹ کی تفسیق بتائیں گے سجاد حسین بتائیں سجاد سجاد سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہیں کہ 24 گرنڈوں کے دران لاہور میں مزید 186 افراد اشعبی چشم کا شکار ہو چکی ہیں شہر لاہور کی بات کریں تو شہر لاہور میں اب تک اشعبی چشم سے 3065 افراد متاثر ہوئے ہیں پنجاب بھر میں اب تک اشعبی چشم کی وجہ سے 49383 افراد متاثر ہو چکے ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہیں کہ اشعبی چشم کے حوالے سے بابا پھیل رہی ہیں اور 24 گرنڈوں کے دران لاہور میں مزید 186 افراد اشعبی چشم کا شکار ہو چکی ہیں شہر لاہور میں اب تک اشعبی چشم سے 3065 افراد متاثر ہوئے ہیں اگر بات کی جائے صبح پنجاب کی تو صبح پنجاب میں اب تک اشعبی چشم سے 49383 افراد متاثر ہو چکے ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہیں کہ اشعبی چشم کی وجہ سے دن بر دن افراد متاثر ہونے لگے ہیں اور شہر لاہور میں اب تک اشعبی چشم سے 3865 افراد متاثر ہوئے ہیں اور پنجاب بھر میں اب تک اشعبی چشم کی وجہ سے 49383 افراد متاثر ہو چکے ہیں سجاد سے رابطہ بحال ہوا ہے بتائیے سجاد سجاد اگر آپ سن پا رہے ہیں تو بتائے گا ریپورٹ سامنے آ چکی ہے اور اس قدر مریضوں میں اضافت ہوتا جا رہا ہے ہسپٹلز میں اس حوارے سے کیا اقدمات کیا چاہ رہے ہیں دیکھرکل شہر لاہور میں اب تک اشعبی چشم کے 3665 کے قریب افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ گزشتہ 24 گھنٹو کے درام ایک سو چاسی مریض متاثر ہو چکے ہیں پنجاب بھر میں اب تک اشعبی چشم کے مریضوں کی بات کی جائے تقریباً 49 ہزار کے قریب اب تک پنجاب میں مریض متاثر ہو چکے ہیں گزشتہ 24 گھنٹو کے درامن بجاب پر میں ایک ہزار چراسی نئے مریض جو ہیں اشعبی چشم کے رپورٹ ہوئے ہیں سوشتہ روز نگران وزیر اللہ پنجاب محسن نقیبی نے میک مصید کو آئی ریلٹ رہنے کے احکامات جاری کیے تھے وزیر اللہ پنجاب نے حضرت علمہ مریضوں کو ہر طرح کی سہولیات میں اثر ہونے کے بھی احکامات جاری کیے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ سچا